صدو موسے والے کا پہلی بار ذکر میں نے اپنے ایک کلیگ کے مو سے سنا تھا اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ سر آج کل کے جو ینگ جنریشن ہے جو نئی نسل ہے وہ کس قسم کی گانے سنتی ہیں اور کن کن سنگرز کو سنتی ہیں تو میرے اس کلیگ نے گانے والوں کی ایک طویر فیرس گنوائی اور اس میں صدو موسے والے کا بھی نام تھا صدو موسے والے کا نام میرے ذہن میں نقش رہا اور ابھی چند دنوں پہلے ہی ایک خبر آئی کہ صدو موسے والے کا قتل ہو گئے میں گھر میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا اور اچانک سے میں نے صدو موسے والے کے بارے میں دیکھنا شروع کر دیا میں نے گوگل پر سرچ کیا آج تک میں نے صدو موسے والے کا ایک گانا بھی نہیں سنا لیکن اس دن میں نے اس کے گانے تو نہیں سن سکا لیکن اس کے مختلف لیرکس کو دیکھے ایک اس کا گانا ہے اور جس کا نام ہے 295 295 میں اس کا اگر آپ کور فوٹو دیکھیں تو کور فوٹو میں صدو موسے والے اپنے ہاتھ کی انگلے کی مدد سے پستول بناتے ہوئے اپنے کن پٹی پر رکھ رہا ہے شاید وہ ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا یہ وہ قتل ہو جائے گا تو یہ ایک اہم بات تھی پھر اگر ان ساری باتوں کو باریکی سے دیکھا جائے تو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے مرنے کی خبر پہلے سے بتا رہے ہیں جیسے 295 میں اس کا کور فوٹو جس میں وہ قتل کا اشارہ دے رہے ہیں اور پھر اس کی مرنے کی تاریخ اس کی مرنے کی تاریخ 29 مئی ہے اور 29 مئی کو اگر اور سے دکھا رہے ہیں تو وہ بھی 295 ہے اور اس کا قتل بھی اسی روز ہوا جب پنجاب بھارتی پنجاب نے ایک روز قبل ہی اس کی سیکیورٹی لے لی اور اگر اس کے دوسرے گانوں کو دیکھا جائے تو جیسے ایک اور میں نے اس کا گانہ دیکھا اور جو کہ ہے The Last Ride The Last Ride اس کی موت کے تقریباً دو ہفتے پہلے ہی ریلیف ہوا اور اس میں وہ صدو موسے والا کہتا ہے کہ اس کی موت اسی جوانی میں آئے گی اسی جوانی میں اس کی موت اٹھے گی ان ساری باتوں کو اگر ملا کر دیکھا جائے گوھر سے دیکھا جائے تو یہ بڑے واضح پیغامات ہیں اور واضح پیشنٹ گوئیاں ہیں اور صدو موسے والے کے بارے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ صدو موسے والا اپنے گانے خود بھی لکھتا ہے اور اس نے اپنے سارے گانے تقریباً خود ہی لکھے اب جب یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی کہ 295 جو کہ اس کی قتل کی تاریخ کے ساتھ بھی میچ ہو رہی ہے پھر وہ کبر فوٹو اس کا جس میں وہ اپنی ہاتھوں کی مدل سے کنپٹی پر پستول بناتے ہوئے اپنے قتل کا پیغام بھی دے رہے اور پھر دہ لاسٹ رائیڈ میں اس کی لائن کے بھری جوانی میں اس کی موت اٹھے گی ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ 295 میں وہ آرٹیکل 295 کا ذکر کرتا ہے اگر آپ دیکھیں انڈین پینل کورڈ جو انڈیا اور پاکستان میں دونوں کے ہاں یقصہ رائیڈ ہے یہ 295 انڈین پینل کورڈ کی شک ہے جس میں یہ ہے کہ حرمت مذہب کا ارتکاب کرنے والے کو سزا دی جائے گی تو صدو موسے والا گانا 295 میں لوگوں کو اس بات کا دھیان دلاتا ہے کہ مذہب کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ دھیان میں رہیں آپ بہت زیادہ محتاط رہیں یہ نہ ہو کہ کوئی شخص آپ کو آ کر 295 کی آر میں آپ کو قتل کر دیں تو 295 ایک ایسا مومہ ہے جو پاکستان میں تو تھا ہی لیکن اس گانے کے پاس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی یہ مسائل موجود ہیں جب میں یہ ساری چیزیں دیکھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر صدو موسے والا مسلمان ہوتا پاکستان میں ہوتا اور اس نے گانے کی بجائے کوالی گئی ہوتی تو لا محالہ طور پر لازمان طور پر ہمارے مسلمان ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے جو اس کی پیشنگوئیاں تھی ایک طرح کی اس کی قتل کو شہادت کا درجہ دیتے اس کیلئے ایک مزار بناتے ہر سال اس کا عرص کراتے